سن نبی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ایک صحابی عثمان بن مزعون کو دفنایا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ بڑا پتھر لے کر آؤ تاکہ میں اس کے سرحانے پہ وہ پتھر نشانی کے طور پہ رکھوں کہ یہ عثمان بن مزعون کی قبر ہے وہ صحابی جب اٹھانے کے لئے گئے تو ان سے وہ پتھر اٹھایا نہیں گیا وہ کافی بڑا پتھر تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی آسنینیں اوپر کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ بڑا پتھر اٹھایا اور اس کو عثمان بن مزعون کی قبر کے سرحانے پر لگایا اور فرمایا اس سے میں اپنی بھائی کی قبر کو پہچانوں گا اور میں بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کے قریب دفن کروں گا اس سے یہ ثابت ہوا کہ قبر کے اوپر نشانی رکھنا پہچان کے لئے یہ بھی سنت مبارکہ ہے البتہ قبر کے اوپر کوئی کتبہ لکھ کے لگانا اس کی ممانعت ہے جامعہ ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اوپر کتبہ لگانے سے منع کیا ہے یہاں پہ تو جو قبر کے اوپر کتبے لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر کیا کچھ لکھا ہوتا ہے بڑے بڑے الکابات لکھے ہوتے ہیں دنیاوی جو پوسٹیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر لکھی بھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو پیش کرتے وقت ان عوضوں کا کیا لینا دینا وہ تو اپنے عوال اپنے ساتھ لے گیا پھر آیت الکورسی لکھی ہوتی ہے اور پیارے ابو جان اور پیاری امی جان پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے بسم اللہ شریف قرآن پاک کی آیات اب اس میں توہین والا الیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے بس اوقات کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بکریاں کتے اس طرح مختلف قسم کے جانور جو ہیں وہ قبروں کے اوپر اسی طریقے سے رات کے وقت بلکہ دن کے وقت بھی گھومتے ہیں اور پشاب بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات قطبوں کے اوپر پشاب بھی ہوتا ہے جانوروں کا اس لئے ضرورت کوئی نہیں اس طرح کا کوئی معاملہ کرنے کی ہاں نشانی کے طور پر آج کل تو بڑا ہے ایڈوانس سسٹم آگیا ہے اسلامباد کے اندر تو بقیدہ جو پلوٹس ہیں وہ نمبرنگ کے ساتھ الارٹ ہوئے ہوتے ہیں تو وہ قبر جہاں پہ بنتی ہے وہاں پہ آپ کچھ بھی نہ لگائیں پھر بھی وہ لوکیشن فکسٹ ہوتی ہے وہ پتہ چل جاتا ہے یہ فلان نمبر قبر ہے یہ فلان نمبر قبر ہے اس طرح کر کے نمبرنگ لگی بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے جب آپ کسی مردے کو دفناتے ہیں اس کے بعد سن نبی دعود میں حدیث ہے کہ اپنے بھائی کے لئے قبر کے سوالات میں استقامت کی دعا کرو ابھی اس سے قبر میں سوالات کیے جائیں گے تو آپ نے قبرستان میں دفنانے کے بعد اس قبر کے اوپر اس بھائی کے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے سوالات میں اسے استقامت دے